کر لیں ایک یہ بھائی نے پوچھا کہ یہ روٹی کا رول بنا کر کھانا کیسا ہے جسے گول کر کے پھر روٹیوں کھائیں تو یہ کیسا ہے تو یہ بالکل جائز ہے یہ اگرچہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی توڑ کے کھائی لیکن چبانے کو ڈائریکٹ چبانے کو منع بھی نہیں کیا بعض لوگ کہتے ہیں لقمہ توڑ کے بھوم میں رکھو اس طرح کا روٹی پکڑ کے نیوں توڑیں تو کہتے ہیں یہ بیعدہ بھی ہے کہاں سے بیعدہ بھی ہے یہ شاورما کھاتے ہیں سعودی رب بغیرہ کے اندر یہاں پہ بھی اب تو بہت زیادہ ہے اس میں خفزی ہوتی ہے اس کو روٹی کو لپیٹ کے اس کے اندر مسالہ تو وہ کھاتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے ایسی پراتھے کے رول ملتے ہیں پراتھا بھی تو ایک روٹی ہی ہے پس اس میں تیل لگتا ہے تو وہ پراتھا بن جاتا ہے آئل لگتا ہے آئل کے بغیرہ روٹی ہوتی ہے اس کو چبارے ہوتے ہیں تو یہ جہاں پر یعنی کوئی شرع لحاظ سے عدب نہیں ہے وہاں تو اسی چیخ پکار مجھ جاتی ہے گھر کے اندر بھی دیکھا ہے کوئی روٹی کھایا تو یا تم کیسے کھا رہو ای طریقہ کار کوئی ہے یہ تو عدب کے خلاف ہے اور جہاں واقعی عداب موجود ہیں ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے تو یہ اس طرح خودساختہ چیزیں ہم ایجاد کر کے اپنے گھروں میں اس طرح نافذ کر لیتے ہیں کہ ہمارے بچے سمجھتے ہیں شاید یہ دین کا حصہ ہے اور جو اصل دین ہے وہ ہمارے گھر سے بہت دور ہوتا ہے تو خدا رہا یہ بھی میں بارہارس کرتا ہوں آپ کے گھر میں جو بھی اس طرح کی باتیں معروف ہیں نظریات ہیں معاملات ہیں ایک دفعہ ان کی لسٹ تو بنا لیں لسٹ بنانے کے بعد یہ اب جس جیسے یاد آتا جائے لکھتے جائیں اور پھر کسی مسرد مفتی صاحب سے معلوم کر لیں کہ ہمارے گھر میں یہ یہ ہو رہا ہے ان میں سے کیا چیز صحیح ہے کیا نہیں جو وہ کہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے پوری حمد کے ساتھ ان تمام چیزوں کو ختم کریں کیونکہ آج وہ یہاں ہیں تو کل یہاں پہنچیں گی اور پرسوں وہاں پہنچیں گی یعنی اس میں اضافہ ہوتا جائے گا اور پھر یہ اسی طرح نئینے بدعاتیں ایجاد ہوتی ہیں جو بعض اوقات مباہ ہوتی ہیں لیکن پھر آگے چل کر گناہ بن جاتی ہیں اور انسان گناہگار ہوتا رہتا ہے اس لئے بھارہ لوٹی اس طرح کھا سکتے ہیں ایک اور کولر ہے السلام